اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشقی زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وحادینا ومولانا عبل قاسم محمد وعلى طیبین تاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حازہ حسین فارفو صلوان حضراتِ قرآن قدر صاحبانِ ایمان بزرگان ہمارے علماء کرام میں نے جس حدیثے رسول کو سرنامِ قلام قرار دیا ہے اس تاریخی شبہداری کے لئے ہماری تقریر کسی ایک مذہب ایک ملت اور ایک مسلک کے لئے نہیں ہوگی اس لئے اگر محدود شخصیت کا ذکر ہوتا تو یہ تقریر بھی محدود ہو جاتی حسین کسی ایک مسلک کسی ایک مذہب کے آئینے کا نام نہیں ہے انسانیت کے آئینے کا نام ہے اس لئے امامِ حسین علیہ السلام کی ذاتِ غیرامی جس کے لئے اللہ کا حبیب تمام فرزندانِ توحید عاشقانِ رسول شمِ رسالت کے پروانوں تک میں کوشش کرتا ہوں یہ پیغام پہنچانے کی کہ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا حازہ حسین و فارفو یہ حسین ہے پہچانو یہ نہیں کہا کہ یہ حسین ہے مانو یہ کہا کہ حسین ہے پہچانو آج ہم شبے داری حسین کو منوانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں حسین کو پہچانوانے کے لئے کر رہے ہیں یہ شبے داری حسین کو پہچانوانے کے لئے کر رہے ہیں منوانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہر زمانے کی ضرورت کا نام حسین ہے انسانیت کا نام حسین ہے شرافت کا نام حسین ہے شریعت کا نام حسین ہے دین کا نام حسین ہے اخلاق کا نام حسین ہے مسابات کا نام حسین ہے ہم یہ نہیں کہتے آپ سے کہ حسین کو مان لیجئے کم سے کم حسین کو پہچان لیجئے کم سے کم حسین کو پہچان لیجئے اس لیے جب آپ حسین کو پہچان لیجئے گا تب نماز پہیے گا تو لطف نماز آئے گا روزہ رکھئے گا تو لطف روزہ آئے گا حسین کو پہچان لیجئے گا تو خانہ کعبہ کا تباہ چکر نہیں ہوگا عمل ہوگا سلوہ در محمد و آل محمد میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات باہر ہیں اگر اندر فرش پہ چلے آئیں تو ایک بات یاد رکھئے گا جو ایک کنسپٹ ہمارے نوجوانوں کا ہے جماعت میں اگر جاؤ مسجد میں اور جماعت نہ پڑھو باہر کھڑے رہو تو جماعت کا ثواب نہیں ملتا اور آپ اگر غرض فرش عذا آئے ہیں جنگہ ہے تو آپ فرش عذا پہ آئیے اس لیے فرش عذا پہ بیٹھا کیجئے کہ یہ خوش نصیبوں کو موقع ملا ہے بدنصیبوں کو موقع نہیں ملا ہے لہذا امام حسین کی ذات حسین ہے پہچانو کس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہے کہ حکم پروردگار سے یہ تمام شیعہ سنی دوبندی بریلوی جماعت اسلامی سب کا عقیدہ ہے کہ حکم پروردگار سے بولتا ہے تو اگر پہچنوانے کی بات کی ہے اللہ کے رسول نے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے کہلوایا ہے کہ پہچنواؤ پروردگار نے کہلوایا کہ پہچنواؤ اور دیکھئے پہچاننے کے لیے بات کی تو یعنی ماضی والے بھی پہچانے موجودہ دور والے بھی پہچانے مستقبل والے بھی پہچانے آنے والی نسلے بھی پہچانے اس لیے حسین کو پہچاننا پڑے گا کہ اگر حسین سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا حسین سمجھ میں نہیں آئے گا تو مسجدیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ابھی آپ نے دیکھا دو روز پہلے شوشل میڈیا پر ایک مفتی پاکستان میں اٹھا اس نے کہا یزید کا ظلم نہیں تھا یزید ظالم نہیں تھا اللہ کا شکر ہے اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں بتا دیا اب شجرے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنیے آپ جس کو بھی یزید کو رضی اللہ کہنا ہے خوب کہے میرا شوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جا رہا ہے یہ جو میڈیا والے ہیں نا یہ بھی ازاداری کا حصہ ہے حسین کا پیغام پہچا رہے ہیں خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اے مفتیان دین اسلام یزید کو رضی اللہ کہنے والو سرا پہلے یہ بتاؤ مسجد تھوڑ چھوڑو تب رضی اللہ کہو نماز چھوڑو تب رضی اللہ کہو حج چھوڑو تب رضی اللہ کہو اس لئے کعبہ یزید نے نہیں بچایا حسین نے بچایا مسجد یزید نے نہیں بچائی حسین نے بچایا نماز یزید نے نہیں بچایا حسین نے بچایا سلوہ در محمد و آل محمد کس مو سے کہہ رہے ہو کہ یزید رضی اللہ اور جب یزید رضی اللہ کہنے والوں پر اعتاب نازل ہوتا ہے تو کبھی چہرے بگھرتے کبھی مقدر بگھرتے ایک حسینی کو بھی ابھی تک چودہ سو پرس ہو گئے ہندوستان میں ازاداری ہو رہی ہے امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے اس ملک میں ایک حسینی کو بھی اپنے ملک سے بدر نہیں کیا گیا کہاں ہیں ایک آدمی کو بھی بدر بدر نہیں کیا گیا مگر بڑے تیس مارخاہ بنتے تھے بڑے فلسفر بنتے تھے مگر جیسے ہی یزید کو رضی اللہ کہا گھر بھی چھوڑا ملک بھی چھوڑا وطن بھی چھوڑا نہ جانے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اب سمجھے یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو مو چھپانا پڑتا ہے حسین والوں کو میدان میں آنا ہوتا ہے ملک بھی چھوڑا 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 ہے خدا سلامت اکیبے بھائی نے نعرہ لگایا حسینیت زندہ باد حسین بھی زندہ باد ہوتا ہے حسینیت بھی زندہ باد ہوتا ہے ہے نا مگر ہماری مئلسوں میں فرن اللہ نے توحید تک بات پہنچنی چاہیے یہ بدنصیبی ہے کہ لوگوں نے حسین کے ذکر کو صرف یہ کہا یہ شیعوں کا ذکر ہے یہ شیعوں کا ذکر نہیں ہے نباسِ رسول کا ذکر ہے شیعہ مولوی نے نہیں پہچنوایا نبی نے ممبر سے پہچنوایا نبی نے ممبر سے پہچنوایا یہ حسین ہے پہچانو مانو نہیں سوال پیدا ہوتا ہوں میں بارگاہے نبی میں آؤں یا نبی اللہ آپ کہہ دیجئے مان لو کا معلوم نہیں ہے منوانے کی بات جب آتی ہے تو کبھی جا سے منوایا جاتا ہے کبھی حشم سے منوایا جاتا ہے کبھی ریوالور کی نوک پہ منوایا جاتا ہے کبھی طاقت کی بنیاد پہ منوایا جاتا ہے کبھی اسلحے کے سور پہ منوایا جاتا ہے کبھی حکومت کے ظلم و ستم سے منوایا جاتا ہے کبھی یہ کہنے والا کہے گا ماننا نو تو نہیں چاہتا تھا نبی نے کہہ دیا اس لئے میں نے مان لیا پھر نبی اللہ کیوں نہیں کہا پہچانوانے کے لئے کیوں کہا کہا پہچاننے میں شرافت کی ضرورت ہے تحادت کی ضرورت ہے خاندان کی ضرورت ہے سلوات پردے برمحمد والد ہم حسین کو پہچانوا رہے اور اس وقت تک ازاداری ہوتی رہے گی جب تک زمانہ حسین کو نہ پہچان لے گا ہم نوحہ منوانے کے لئے نہیں پڑھوئے ہم مجلس منوانے کے لئے نہیں پڑھوئے ہیں آپ کو جتنا میرے خلاف بولنا ہے بولئے ہم کبھی نہیں بولیں گے اس لئے ہم نہیں بولیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں ہم کیا بولیں پوری تاریخ بھری ہے پوری تاریخ بھری ہے پوری توجہ ہوں اب یہ بتائیے حسینی بیٹھے ہیں یہ شیرازِ ہند ہے اسے کہتے ہیں جانپور جانپور کے معنی معلوم ہے چودہ ہمی کا چاند بھئی کہاں ہیں چودہ ہمی کا چاند تو میں نے کہا چودہ ہمی کا چاند تو ہو سکتا ہے آپ ہی دواری ہمارے بیراد ازیز ہے دو سے کہیں مولانا نے جانپور والوں کو خوش لیا کیا چونکہ حضرت جان کو حسین نے خود چودہ ہمی کا چاند کہا تھا سلامہ در محمد و آل محمد تو لہذا اس تشویر جب ادھر ہے تو منزل بھی ہے بات آئیے دو حسین کی اب ایک با حسین کو پہچان لو نبی نے ناقا بن کے پہچان وایا آغوش میں اٹھا کے پہچان وایا دوش پہ اٹھا کے پہچان وایا اچھا ممبر پہ کہہ پہچان وایا اجاب نہیں میرا نبی آواز دے نادان بات کو بھی ممبر سے پہچان وایا ہے بیٹے کو بھی ممبر سے پہچان واوں گا اس لئے صبح قیامت تج اگر تذکرہ ہوگا حسین کا تو اسٹیج پہ آنے والا خطیب منافق و مکار ہو سکتا ہے ممبر پہ آنے والا خطیب منافق و مکار نہیں ہوگا یہ تو ہماری بدنصیبی ہے ہم نے جس کو چاہا ایرو غیرو نیرو خطو جممن چھیدی کے حوالے ہم نے اپنا ممبر حوالے کر دیا ممبر اس کے حوالے نہیں کیا جاتا ممبر اس کے حوالے کرو جس کا سبان بھی وہی ہو دل بھی وہی ہو قلب بھی وہی ہو خاندان بھی وہی ہو ایسے کو ممبر پہ نہ لاؤ جو وہاں کچھ کہے یہاں کچھ کہے بھر صلواتر محمد والے محمد سنیے بات ممبر کی ہے حسین کے تعریف کی بات ہے اچھا اللہ کے نبی نے ممبر سے پہچانوایا حسین حضا حسین و فاربی حسین نے پہچانا تو امام حسین جو آئے تھے مسجد نبی میں آئے تھے تو مسجد نبی میں جب آئے تو ایک سب تھی دو سب تھی تین سب تھی تو امام حسین گرے تھے امام حسین گرے تھے جو امام گر جائے وہ امت کو کیا سمح لے گا حسین گرنے کا نام نہیں ہے گرتے ہوئے کوئی سمح لنے کا نام ہے اب ایک بات جہاں تک آباد جارے شیعہ سنی دیوبندی پر علیوی بھائیوں تک یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید کے خطبے میں یزید پر سلام پڑھتے ہیں کہ حسین پر کیا پوچھتے ہیں آپ خطبے عید الازحا میں تشریف لائے پر محمد والے محمد صلوات کبیر میں آگیا جائے آگیا آگیا پوری طور جائے دانے گرہ میں تو اب میں تمام فرزندانیں توحید تک کہ پر محمد والے محمد آئی وہ کو تشریف لائے آیا ذرا جیتی جاتی باوازے بلن نارے سنوات پڑھیں اب ایک سوال آپ کے ذہنوں میں کسی مسلمان سے پوچھئے خطبہ عید الازحا خطبہ عید الفیت خطبہ جمعہ ہر مسجد میں ہوتا ہوتا ہے نا تو نماز جمعہ کا خطبہ دو ہے کی ایک دو ہے کی ایک شیعہ سننی دوبندی بریل بھی سب کی بات کرتا ہوں سب کے کہاں دو ہے شیعوں کے ہاں بھی دو ہے تو پہلے خطبے میں کیا ہے پہلے خطبے میں کیا ہے تو کہا حمد سنائے پر وردگار دوسرے خطبے میں کیا ہے کہا محمد اور آل محمد پر درود و سلام تو اللہ کے نبی کا کام ایک خطبے میں نہ چلا تھا یہ دو خطبہ کیوں ہوا تو اچھا حسین آئے نا مسجد میں مسجد نبوی میں بہت سے حجاز ہیں جو کہے تو آپ یہ بتائیے امام حسین آئے لوگ کہتے ہیں گرے تحضیب الاسن کہتے ہیں گرے نہیں مسجد نبوی کی زمین نے آہت امامت کو محسوس کیا اور کہا حسین یہیں ٹھیلو نبوت اور امامت کا ملن ہوگا نبوت اور امامت کا ملن ہوگا اب آج سے خطبہ دو ہوگا ایک نہیں ہوگا بھائی میں شیراز ہن میں پہلی بار تشریف لائیا منا بھائی کا حکمت تھا آپ تنظیمیں ازائے حسینی کے ممبران کی گزارشتی میں آگیا میں یہاں پہ آیا آپ کے ہاں میلیس پڑھنے ہمارا بچہ وہاں گر جائے میں ممبر سے اتروں مجمع کو چھیروں جا کے بچے کو اٹھا کے لاؤں تو ابھی یہی کبیر بھائی آئے ہیں ہمارے حج کے ساتھی بھی آئے ہیں یہ کہیں گے مولانا اب مت جائیے ممبر پہ کہا کیوں ابھی سامنے کہا کیوں کہا ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اس مجمع پہ حروضہ نہیں تھا کہہ دے پہ ہمارا بچہ ہے اٹھا کے کوئی لا دیتا تو کسی صحابی میں کیا طاقت نہیں تھی کسی صحابی میں طاقت نہیں تھی اٹھا دیتا یعنی وہیں پر صبح قیامت تک کے لیے اس باب اور شیبکر کو رسول نے کلوز کر دیا اب قیامت تک یہ مت کہنا کہ امامت پہ وقت آیا تو صحابیت میں کام دیا ہے نہیں نہیں قیامت تک کے لیے بتا دیا دیکھو نبوت پہ وقت آئے گا تو امامت کام آئے گی امامت پہ وقت آئے گا تو نبوت کام آئے گی اٹھایا وہاں سے بابا جو جائے تھا اٹھایا اٹھا کے ممبر پہ لائے کہا حسین فارفو یہ حسین پہچانو یہ حسین پہچانو یہ حسین پہچانو یا نبی اللہ کھڑا گھر کے کہہ دیتے ہیں یہ حسین پہچان لو کہا پھر تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ غدیر کے بعد ممبر کیسے بچا غدیر کے بعد یہ ممبر کیسے بچا تو جواب یہی آئے گا کہ ذکر حسین ابن علی کی وجہ سے کہا حسین پہچانو پہچان ماں دیا سب نے پہچانا معاف کیجئے گا کچھ جمعے جمعے کے چار دن کے پڑھے لکھے مفتی جب پیدا ہوتے ہیں قوم میں تو وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے ہے نا غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ بتائیے جو آدمی یہاں نماز پڑھتا ایک آدمی حرم امام کے پیچھے پڑھتا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ازاداری کہاں سے لائے ہم سے پوچھا جاتا ہے مجلس کہاں سے لائے ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب امام حرم کعبہ چھوڑ کے ہندوستان آتا ہے اور چار بات پہنچتا ہے تو جونپور سے بھی لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں کہاں کیوں کیوں گئے کہاں کعبہ نہیں جا سکتے تو یہ میرے قسمت ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے کہاں نہیں یہ عقیدہ ہے کہاں کیا عقیدہ ہے کہاں میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں یہ میرا مقدر ہے بھئیہ چودہ سو برس سے ہم بھی تو یہی زمانے کو سکر کر کے بتا رہے ہیں اگر کعبہ کا امام آکے نماز پڑھ لیا دے تو اتنا مقدر ہو جائے جو خود کعبہ میں پیدا ہو جائے سلوہ در محمد و آل امام کہاں یہ حسین ہے پہچانو بہت نوجہ کہاں حسین ہے پہچانو اور حسینی کسی بھی زمانے میں اہرے غیرے کے دروازے پہ مدد مانگنے نہیں جاتا اور نہیں گیا آج تک ایران پہ اتنی اقتصادی پابندی لگائی گئی مگر کسی ظالم کے دروازے پہ مدد کے لیے نہیں گیا مگر ابھی تیل کے کونے پر تیل کے کونے پر ایک بم پڑا تو آپ کے پاس تو کعبہ تھا آپ کے پاس اللہ کا گھر تھا آپ کو کعبے پہ جا کے دعا کرنی چاہیے تھی مگر کعبے سے مدد نہیں مانگا امریکہ سے مدد مانگا تو اب وہ قرآن کا جملہ معصومین کا جملہ جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی سے مدد مانگتا ہے سلام دل محمد و آل محمد جیسا ہوتا ویسے ہی سے مدد مانگتا ہے اب ایک بات اور کہیں جاتی ہے کہ محرم آیا یہ روتے ہیں کس کی آجات میں حسین کے نام پہ مگر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی قومیں پیسہ خرج کرتی ہیں خوشی بنانے کے لیے ہم پیسہ خرج کرتے ہیں رونے کے لیے اب آپ کا سوال ہوگا کیوں تو رونے میں حیات ہے رونے میں زندگی ہے رونے میں ازلانے کے رامی تقوی ہے رونے میں خوف الہی ہے اس لیے ہم روتے ہیں ہم رو کے زمانے کو بتاتے ہیں حسنا شیطنت کی علامت ہے رونا زندگی کی علامت ہے اس لیے ہم ذکر حسین کرتے ہیں امام حسین کی معرفت کیا کہنا اس حسین ابن علی کا چودہ عزابانہ سے ذکر حسین اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے اسے نہیں مٹا پائے اور اتنا خطرہ ہے نام حسین سے یزیدیت کو اور یزیدی خاندانوں کو اچھا یہ بتائیے کلو کے مام بارے میں بیٹھے ہیں شیرہ زہین میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے دکھر علماء اکرام شورا یہ بتائیے ہم شیعوں کا کبھی کسی مسلمان سے اختلاف تھا یہی ہمارے مراجعہ کا پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں ہم شیعوں کا اختلاف کسی مسلمان سے نہیں تھا نہیں تھا مگر ہے کسی مسلمان سے نہیں تھا مگر ہے اب آپ کہیں کہا کیسے ہے تو ہمارا اختلاف کسی کلمہ گو کے کلمہ گو مسلمان سے نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مسلمان ایک دوسرے کو بھائی کہا ہے پوری توجہ بھائی کہا ہے مگر ہمارا اختلاف کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا ہمارا اختلاف یزیدی نظریات سے ہے یزیدی شجروں سے ہے یزیدی خاندالوں سے ہے یزیدی فکروں سے ہے یزیدی نسلوں سے ہے کلمہ پہلینے سے مسلمان نہیں ہوتا حضمت حسین سمجھنے سے مسلمان ہوتا ہے سلرہ در محمد و آل محمد لہذا آزائے حسین مہلی سے آزائے حسین ہم حسین کو پہشنوانے کا کام کرتا ہے جب بات آئی پہشنوانے تو خدبے میں پیشہ نماز دیا ایک خدبہ نہیں دو خدبہ ہو گیا اب جب خدبہ دو تو بتاؤ یہ رسول نے جو دو خدبہ ہوا عظمت حسین کی وجہ سے عظمت حسین کی وجہ سے بات آگے پڑھیں لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی مانی جی ہمارے نشاہ صاحب ہیں ملانا قبلہ ہیں نماز پڑھا رہا اور کوئی بچہ پیچھے سے جائے سب کو چیرتا ہوا تو آپ کو آہٹ لگے کی نہیں آہٹ لگے گی نا تو آہٹ لگے گی تو ہونا کیا چاہیے کہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو بچے کو روک لیا جائے خسین آگے سے تو آئے نہیں تھے پشتے رسول پر صفوں کو پیچھے سے چیرتے ہوئے آئے تھے جب آئے ہوں گے تو لوگوں کو آہت محسوس تو ہوئی ہوگی اور جب محسوس ہوئی ہوگی تو ایک بات سجدے سے نگاہ اٹھا کے دیکھا ہوگا حسین حسین پھر سجدہ کر لیا اب یہ بتائیے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے زیادہ قابل احترام ہے کیا تو اللہ سستانی کے یا رہبر کے ہے نا اچھا تو جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز کے بعد آکے کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ دوبارہ نماز پڑھائیے یا نبی اللہ دوبارہ نماز پڑھائیے مگر کسی صحابی کے مائی کے لال میں دمنا تھا جو آکے کہتا کہ یا رسول اللہ دوبارہ نماز پڑھائیے تو رسول پوچھتے کیوں کہ اس لیے غیر اللہ کا تصور آ گیا مگر جب نماز تمام ہو گئی تو ایک صحابہ نبی سے مصافیہ کیا مصافیہ کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ کے رسول آج تو ہماری نماز کو میراج ہو گئی کہ کیا ہے آج تو ہماری نماز کو میراج ہو گئی رسول نے پوچھا کیسے کہ نہ اس سے پہلے والوں نے ایسی نماز پڑھ ہی ہے نہ اس کے بعد والے ایسی نماز پڑھیں گے کہ کیسے کہ میں آج تو نماز اس لیے ہوئی جب حسین جا رہے تھے تو میں نے گردن اٹھائی پھر حسین کو دے گا پھر سجدہ کر لیا اور آپ نے اتنا طولانی سجدہ کیا کہ عادت کے مطابق انسانیت کی فطرت ہے اگر روزانہ پڑھانے والا مولوی ایک مسجد میں تین بار کہے اور دس بار کہے تو خیال پیدا ہوگا آخر ہو کہا گیا مولی کو گردن اٹھایا پھر سجدہ گردن اٹھایا پھر سجدہ یعنی حسین سجدہ حسین سجدہ حسین سجدہ حسین سجدہ اب آئے نبی کے بھائی یا نبی اللہ آج نماز کو میراج اس لیے ہو گئی کہ میں نے جب گردن اٹھائی تو کبھی نبی کو دیکھا کبھی امام کو دیکھا تو لہذا عظمت اے امام حسین کو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے یہ جو سبردستی دو مہینہ آر دن آپ صرف بیداد بیداد کہ کے جمعے کے خدبے میں ٹائم پاس کرتے ہیں یہ ٹائم پاس کرنا بند کیجئے شیعہ سنی کی تفریق بند کیجئے ہم جو انپور میں بڑھ رہے ہیں ہم سنی ہیں کہ شیعہ میں سنی ہوں یہ سارا مجمع سنی ہے میں شیعہ ہوں سارا مجمع شیعہ ہے بغیر سنی کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا بغیر شیعہ کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جا کے پوچھو نا امہات المومنین سے کہ انہوں نے خود فرمایا میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کے سب سے پہلے سنی کا نام علی ہے کہاں ہیں اسلام کے سب سے پہلے سنی کا نام علی ہے کہاں کیوں کہاں جس نے سب سے پہلے میری سنت پر عمل کیا اس ذات کا نام علی ہے جس نے سب سے پہلے علی کو چاہا اسے محمد کرتے ہیں بھائی سلام آدھر محمد و آل محمد بند کرو تفریق آؤ عظمت حسین پہ آؤ فرش عذا پہ یہ مت کہو یہ مجلس شیعوں کی ہے مجلس شیعوں کی نہیں ہے یہ بنا میں نواسہ رسول جس نے کلمے کو بچایا ہے جس نے دین کو بچایا ہے جس نے روزے کو بچایا ہے جس نے اس کائنات کو بچایا ہے احسان ہے حسین ابن علی کا پھر بھی آپ کو اتراز اسی حسینیت سے لوگوں کو جلوس سے بھی اتراز ہوتا ہے لوگوں کو جلوس سے بھی اتراز ہے مجلس سے بھی اتراز ہے اب تو دوسرے تو دوسرے اپنی قوم کے بھی کچھ لوگ ایجوکیٹڈ جب ہو گئے تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا تو ان کی بھی زبانیں کھلنے لگیں ان کی بھی زبانیں کھلنے لگیں اب جب زبان کھلی تو کیا کیا یہ شبیداری وقت کی بربادی یہ ازاداری یہ وقت کی بربادی اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو اسے بچاؤ ایجوکیشن پہ خرچ کرو تعلیم پہ خرچ کرو حسینیت تعلیم کی مخالفت نہ کل کر رہی تھی نہ آج کر رہی ہے بیٹی کی شادی میں فضول خرچی نظر نہیں آتی ازاداری میں فضول خرچی ہے سلامہ در محمد و آل محمد ہم جو ازاداری کر رہے ہیں حسین کو پہچانوانے کے لیے اور جب حسین کو پہچانوائیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے ہم اس لیے ازاداری کر رہے ہیں اس لیے مائلز کر رہے ہیں یہ بانیان ازاداریں اتنی بری شبیداری کا پروگرام کیا اللہ سلامت رکھے تمام حضرات کی اس حاضری کو قبول فرمائے ایک بات یاد رکھئے گا یہ ذکر حسین ہم کر کے اپنے خاندان کا پتہ دے رہے ہیں میرے نوجوانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں اس غرض سے کبھی مائلز نہیں پڑھتا کہ دوبارہ بلایا جاؤں اس لیے میرا یقین ہے کہ بیوی جہاں پر نوکری لکھے ہوں گی وہ نوکری مجھے مل کے رہے گی یہ یقیدہ ہے یقین یقین کے ساتھ کہتا ہوں مگر نوجوانوں ایک بار آپ کو ازاداری وراثت میں ملی ہے اور لائق اولاد وہی ہے جو باپ کی پروپورٹی کو بیچے نہیں اس میں اضافہ کر دے باکو اہدہ ہمارے اببہ نے دوبی گھاں بیچا دیا ہم نے بیچ دیا سب اگر پانچ بھی گھاں بنا دیا تو ہمیں کہا جاتا ہے لائق ہیں بس ہماری پہچان یہی ہے ہماری قوم یقیناً اس وراثت کو سمحال کے چل رہی ہے یہ نالائق نہیں ہے یہ نالائق نہیں ہے اببہ نے ایک ملی چھوڑی تھی بیٹے نے دو ازاداریں بنا دیا اور سنیے ازاداری خدا کی قسم غریب نہیں بناتی ازاداری شبیداری غریب نہیں بناتی ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کرنے کے بعد غربت کا نوحہ پڑھتے ہیں ازاداری کرنے کے بعد غربت کا نوحہ نہیں پڑھا گیا سلامہ در محمد وعالمہ ماشاءاللہ زندہ بار تو اب ازادار گرامی امام حسین میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ جب کہیں مہلی سو میں جائیے تو انجمن کے نوجوان سننے برا بھلا کہنا ہو جا کے گھر کہہ لیجئے لِللہ اپنی انجمن کا ماتم کرنا چھوڑیے حسین کا ماتم کیجئے میں نے یہ فقرہ کہا ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماتم میں بھی ہمارے کے ہاتھ تیصب ہیں ہماری انجمن لگی تو دونوں ہاتھ کیا کہنا دوسرا دستہ لگا اب اس سے آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھتا آپ ماتم کے محتاج ہیں زہرہ آپ کے ماتم کی محتاج نہیں ہیں ہر انجمن ایک ہے ہر انجمن کا مقصد ایک ہے ہر انجمن کا اصول ایک ہے ہر انجمن کا ثابتہ ایک ہے ثابتہ زہرہ کو پرساہی دینا تو ہے مقصد عزائے حسینی ہے تو خبردار للہ انجمن کے نام پہ مت لرنا کردار کے نام پہ لرنا سلوہ در محمد و آل محمد لہٰذا عزائے حسین کو فروغ دو تو میں نے کہا آپ بڑھا رہے ہیں عزاداری بڑھ رہی ہے آج اس وقت پورے گلوبل لیول پر کریسس ہے پیسے کا مندی ہے مگر عزاداری میں کوئی مندی نہیں آئی خدا کی قسم عزاداری میں کوئی مندی نظر نہیں آئی ساری دنیا کہہ رہے ہم رو رہے ہیں پریشان ہیں مالی حالات خراب ہیں مگر عزاداری میں ایک بھی آدمی ہم کو یہ شکوا کرتا نہیں ملا کہ محرم اچھے طریقے سے نہیں منا پائے پیسہ میرے پاس نہیں تھا آج ہم تبرک نہیں بات پائے پیسہ نہیں تھا اب سمجھے جو کھا رہے ہیں نا وہ بھی صدقہ حسین ہے لہٰذا نوجوانوں صرف واہ واہ کی نہیں پیغام بھی ہونا چاہے اور لیلہ چندہ جب دیا کرو تو یہ مت دیکھا کرو کس نے کتنا دیا اب تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری انجمن کا آدمی چندہ بانگنے آیا کہ دوسری انجمن کا ہماری انجمن والا آیا تو پانچ ہزار دوسری انجمن والا آیا تو پانچ سو روپے بھی دینے میں سوچتے ہیں نہیں اللہ نے جتنا دیا ہے برس چل کے حصہ لو اس لیے حصہ لو دو گے سو پاؤ گے ایک ہزار عقیدہ ہے ازاداریہ حسین میں سنیے اور قوموں کو دیکھیں ان کے کہاں جو پروگرام پہلے ہوتے تھے وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں عابد بھائی بند ہوتے جا رہے ہیں سروے کر لیجئے گا اس لاحے معاشرہ کے جلسے پہلے بہت ہوتے تھے بند ہو گئے ملاد بہت ہوتے تھے بند ہو گئے جلسے سیرت بہت ہوتے تھے بند ہو گئے مگر لہر صداقت اہلہ بہت ہماری عزاداری کو کوئی فرق نہیں پڑا کل اگر ایک شبے داری تھی تو آج بڑے بھرتی چلی گئی کل ایک امام بارے تھے تو آج بڑھتے چلے گئے آخر پروردگار اسے بہایا کیوں بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نادان معلوم نہیں ہے تمہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو بہتر کام کرتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے سلوہ در محمد والے اس لئے ہم امام حسین کے نام پر کل بھی متحد تھے آج بھی متحد ہیں ابھی ہمارے تنمیر صاحب نے اور ہمارے حسن فتح پوری صاحب نے کلام میں عظمتیں ہندوستان کے لئے بھی پیش کیا علماء کے سامنے آپ یہ سوچئے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جس وطن میں رہتے ہیں یہ مجلس ہی ہے جو وطن پرستی بھی سکھاتی کوئی دوسری قوم کو وطن یاد نہیں آتا ہمیں وطن یاد آتا ہے محرم میں رہنے والا دوسرے ملکوں میں رہتا ہے مگر محرم اپنے وطن کا اچھا لگتا ہے اپنے وطن کا اچھا لگتا ہے یعنی امام حسین نے وطن پرستی اور وطن کی محبت بھی بتا دیا اس لیے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں حسین کی بات ہے وزاخر میں ایک بات ارش کرتا چلو نوجوانوں کو کہ نوجوانوں ازاداری میں تمہاری حصے داری اور حاضری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے کیوں سیونٹی فائی پرسنٹ سے نیچے کی حاضری پر اب کالج میں آپ کو امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاتی کیا عرض کر رہا ہوں سیونٹی فائی سے کم اگر حاضری ہے لاگ بڑے تیز ترار ہو پڑھنے میں مگر آپ کو یو جی سی کا آرڈر ہے کہ آپ کو نئی پرمیشن دیا جائے گا کہ کیوں کا حاضری کم ہے تو جب دنیا کے مدرسے کی حاضری کمی ہونے پر ہمیں امتحان میں داخلہ نہیں ملتا اگر عزائے حسینی میں پرسنٹیج کم ہو میں سلوات و محمد والے محمد آپ حضرات اتنا بڑا مجمع سلوات ایسی پڑھے لڑا چندہ مانگنے میں آگیا اب امام حسین علیہ السلام کی ذات جو دو مہینے آٹھ دن خوب پیان ہوتا ہے مجلس شرک ہے ماتم شرک ہے بیدات ہے یہ ساری چیزیں کی جاتے ہیں میرے بھائیہ یہ سب بحث چھوڑو کیوں ٹائم پاس کر رہے ہیں اس لیے کہ تمہاری گفتگو پر ایک بھی شیعہ تمہارے خیال کا ہونے والا نہیں ہے اور نہیں تو آپ سروے کر لیجی آپ کے یہ کیسے کہا اس لیے کہ ہمارا بچہ فرشعظہ پر اتنا پر چکا ہے کہ اب تمہاری نہ تقریر کا اثر ہوگا نہ تمہارے بیان کا اثر ہوگا اور اس کا زندہ ثبوت لے لیجیے آپ تو شہر میں رہتے ہیں آپ تو شیراز ہند میں رہتے ہیں ایک ایران میں شیراز ایک ہندوستان میں شیراز وہاں سے بھی علم کی شما بھی کھیری گئی یہاں سے بھی علم کی شما بھی کھیری گئی پوری توجہ آج تک کسی جونپور کے مولوی نے کسی میلیس میں پڑھا ہو کہ خبردار جلسے سیرت میں مت جانا خبردار اسلاح معاشرہ کے جلسے میں مت جانا خبردار فلا جنگہ میلاد ہو رہا مت جانا کبھیر بھائی کسی نے پڑھا آج تک سنا آپ لوگوں نے تو کسی نے نہیں پڑھا مگر وہاں کہا جا رہا ہے مولیس میں مت جانا ازاداری میں مت جانا ماتم میں مت جانا ہم نے تو نہیں سمجھایا کہ مت جانا ہم نے تو کہا جاؤ اجزانِ گرامی کیوں جاؤ بہت توجہ اجزانِ گرامی کم سے کم حضرت ابن عباس کی روایت تو پہلیا ہوتا جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و تعالی نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ کن مولیسوں میں جاؤں کن مولیسوں میں نہ جاؤں کن بزموں میں جاؤں کن بزموں میں نہ جاؤں تو اللہ کے سل نے کیا فرمایا ہر اس بزم میں جایا کرو جہاں میرا ذکر ہو میریال کا ذکر ہو جہاں قرآن کا ذکر ہو جایا کرو جایا کرو سنو مگر اچھی چیزیں لے کے چلے آنا بری چیزیں چھوڑ دینا مگر آپ کو تو خطرہ ہے اس لئے اپنے بچے کو روکا کہ جب مولیس میں جائے گا فرشیدہ دیکھے گا اٹھنے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ ماتم کرنے کا طریقہ تو کہے گا باپ رے باپ بتایا کچھ گیا تھا ہو کچھ رائے بتایا تو کچھ گیا تھا یہاں دیکھنے کو کچھ ملا ہے ایک ہی مجلس میں وہ سوچنے لگے گا کہ جاؤں کدھر ہمیں اپنے بچے پر اس لئے یقین ہے جائے گا تو سمجھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اس لئے ہم نے کبھی نہیں روکا ہمیں آپ بھی اپنی اولادوں کو آزاد کرو مجلس میں جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ مجلس میں یزیدیت کو فروغ نہیں ہے انسانیت اور حسینیت کو فروغ ہے سلوہ در محمد وال اور جب شریعت پہ بات آئی دین پہ بات آئی قرآن پہ بات آئی تو اسی فرشِ عذا کا پڑھا ہوا اٹھا ایسا فتوہ دیا کہ خمینی نہ رہا مگر فتوہ باقی رہ گیا توجہ چاہتا اچھا یہاں تک آواز جا رہی ہے روشتی کہاں سے آیا تسلیمہ نسلین کہاں سے آئی ہمیں ایک کلپ دکھاؤ کہ مئلیس میں کبھی بیٹھی ہو ہمیں ایک کلپ دکھاؤ اچھا امام خمینی نے فتوہ دیا تھا ہے نا کتنے دن کے بات دیا تھا ایک مہینے میں دو مہینے میں امام خمینی خاموش رہے تین مہینے تک تین مہینے تک اب بولو ونکل یہ مت کہنا کہ جلدی بازی میں بول دیا ابھی تو ہم شورا بیٹھا نہیں والے تھے فتوہ دینے کے لیے خمینی نے جلدی بازی میں کر دیا خمینی نے جلدی بازی میں کر دیا دل چاہتا ہے روح خمینی سے پوچھوں اے امام خمینی آپ نے بھی جلد کیوں نہیں پہلے دیا یہ تین مہینہ تک روکے کیوں رہے کہاں کہاں رہتے ہو میں نے کہا ہندوستان میں کہاں کسی وکیل سے پالا پڑا ہے کہاں وکیل تو ہمارے کا قوم میں ماشاءاللہ بہت ہے کہاں ان سے جا کے پوچھ لینا کوئی بھی عدالت میں تمہارا کیس اسی وقت قبول ہوگا جب نبے دن کے اندر اپیل کروگے نبے دن کے اندر اپیل کروگے نبے دن کے اندر اپیل کروگے لہٰذا میں نبے دن اس لیے خاموش رہا جب دنیا کی عدالت میں اپیل کرنے کا حق نہیں ہے تو الہی عدالت میں سلواتر محمد و آل محمد اس لیے ہم نے ازاداری سے بہت کچھ ملا ہماری ہمارا سرمایہ جو ہے وہ سب ازاداری سے ہم روڈ پہ جلوس نکالتے ہیں منوانے کے لیے نہیں پہچنوانے کے لیے اور اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں سروے کر لیئے گا وقلہ بھی ماشاءاللہ ہوں گے افسران بھی باہر ہوں گے الائیو کے لوگ بھی ہوں گے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے لیے بہت اچھا ہے میں پڑوسی ملکی بات نہیں کرتا ہندوستان اس لیے اچھا ہے اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایک گلی بھی یزید کے نام سے نہیں ہے ایک چوراہہ بھی یزید کے نام سے نہیں ہے ایک جلوس کا لائسنس بھی یزید کے نام سے نہیں ہے لاکھوں چلوس کے لائسنس حسین کے نام ہے حسینیت کے نام ہے اب زمانے والوں سمجھ گئے لایسنس جلوس کا اوسی کو دیا جاتا ہے جو جیت کے آیا ہو ہارنے والے کو جلوس کا پرمیشن کبھی نہیں ملتا الیکشن سے پہلے جیتنے والا ہارنے والا دونوں جلوس نکالتا ہے مگر جیتنے کے بعد ہارنے والا جلوس نہیں نکالتا پرمیشن نہیں ملے گا ہارنے والے کو اس لیے زمانہ بھی کہے گا بے شرم ہو آج جلوس کا پرمیشن حسینیت کے نام ہو کے زمانے کو پتا چلا ہے کہ علی کا بیٹا جیتا سلامہ در محمد و آلے محمد لہذا اس لیے ازائے حسین آپ آئیے برشن کے حصہ لیے ازاداری ایک سرمایہ ہے دولت ہم پہچانے ہی جا رہے ہیں ازائے حسین کی وجہ سے ہم پہچانے ہی جا رہے ہیں مائلیس کی وجہ سے ہم پہچانے ہی جا رہے ہیں شبیداری کی وجہ سے اور اللہ کا کرم ہے موجزہ ہے ازاداری بس آخر میں بات عشق کرتا ہے جنہوں اپنے نوجوانوں سامنے کی بات کہ ازاداری کا تبرک بھی موجزہ ہے نظر بھی موجزہ ہے کیوں بات سامنے ہو جائے مثال کے طور پر محیش جونپور میں آیا منہ بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں شام میں بعد نماز مغرب میرے ساتھ جونپور کے بہت سے علماء شہرہ عدبہ تھے نماز پڑھنے کے بعد میں نے سب کو کہا اٹھو میں چلو کہا کیا ہے کہ منہ اکیلہ صاحب کیا دعوت ہے کھانا ہے انہوں نے جو اوپر سے اتر کے نیچے دیکھا تو کہا باپ رے باپ کس مولوی کو بلا لیا عابد بھائی نے کہا مولوی کا قصور نہیں ہے راچی سے آیا ہوا راچی سے آیا ہوا اب یہ پریشان کبھی نیچے کبھی اوپر نیچے آکے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک دو چار پانچ کم سے کم کم ہو جائیں دعوت تو ایک کو دیا تھا بہت پریشان بہت پریشان کل آئے کہا مولانا آج نماز مغرب کے بعد میرے پاس میرے گھر نز رہے میں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جناب فلان صاحب کہاں آج نز رہے کبھی بھائی اب جب میں لے کے دروازے پر پہنچا مجمع دیکھا تو کہنے نگے مولانا شکریہ مولانا بڑا حسان ہے آپ کا مولانا بڑا حسان ہے آپ کا مولانا بڑا شکریہ میں نے کہا کیا ہوا کل تو ناراض ہو رہے تھے آج کیا ہوا کہا رہے آپ نظر کے لیے آئے ہیں چکھانے کے لیے آئے ہیں اب سمجھ گئے کھیلانے اور نظر میں کتنا فرق پایا جاتا ہے جب نظر کے لیے آئے تو ہمارے کیا کوئی کونٹیٹری نہیں ہوتی درجمہ نہیں ہوتا نانے حالی مہمان کتنے ہوں گے دادی حالی مہمان کتنے ہوں گے رشتے دار کتنے ہوں گے ہمارے سماجی کتنے ہوں گے جب کھانا بنایا جاتا ہے کوئی انجمن ہمیں بتائے آج تک شبیداری میں ملی سیازہ حسیر میں کھانا بنایا ہو اور یہ چوڑا ہو سپاہ سے اتنے لوگ آئیں گے بلوہ گھار سے اتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگ آئیں گے آج تک نہیں ہوا دوسرا موجزہ سن لیجئے حسینیت کا اس کھانے کا توجہ چاہتا ہوں سانے گرامی نظر مولا کہتا ماں شادی سے جب اٹھ کے ہم شہی گئے اٹھنے کے بعد ہم نے ہماری سبان پر رہا نمک کم تھا تیل زیادہ تھا شکناہد بہت تھی آج تک کوئی نہ ملا جو نظر کھانے کے بعد کہتا ہو نمک کم پڑ گیا کھانے میں لطف نہیں تھا سلوہ دل محمد و آل محمد یہ ازاداری موجزہ ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے تو اس ازاداری کو کوئی نہیں مٹا پائے گا اور جو بیچارے مٹانے کے لیے اٹھے تو خود ہی مٹ رہے ہیں اب آئیسے مٹ رہے ہیں کہ بھیق مانگ رہے ہیں امریکہ سے بھیق مانگ رہے ہیں اسرائیل سے ہے نا کریسس بن گئی حالات خراب ہو گئے مگر جس حسینی ملک پر پابندی لگائی اتنی پابندی لگائی مگر وہاں سے ازاداری پر کوئی اثر نہیں پڑا میلی سے کوئی اثر نہیں پڑا ماتم پر کوئی اثر نہیں پڑا میرے میڈیا کے دوستو میرے عزیزو خدا سلامت رکھے اس پیغام کو جتنا ہو حسینیوں کے پیغام کو عام کرو اس لیے عام کرو ہم عجر نہیں دیں گے زہرہ ضرور عجر دیں گی اس لیے اس کے بیٹے کا پیغام دنیا کے زمانے تک پہنچا رہے ہو تاکہ زمانہ دیکھ کر کے کنفیوزن دور کر لے لوگ کہتے ہیں میلی سے میں تبرہ پڑھا جاتا ہے خدا کی قسم بغیر تبرہ کے جب قرآن شروع نہیں ہو سکتا تو بغیر تبرہ کے سکر حلو بیت کیسے سلوات پردے برمحمد والم آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھ جاؤ میلی اس میں نہ تبرہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن بھی چھوڑو وہاں بھی تو تبرہ ہے یہ کالے کپڑے پہننے والے حضرات پر ابھی ابھی فتوہ آیا کہا کیا دو مہینے محرم میں کوئی سنی بھائی کالا کپڑا نہ پہنے کوئی سنی بھائی ایک جاہل مفتی کا فتوہ کہ کالا کپڑا نہ پہنے کہا کیوں ہمارا آٹیکل اس میں باقادہ فاروق کی تنظیم میں موجود ہے کہا کیوں کہا اس لیے یہ کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے میں نے کہا اچھا کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے تو اللہ کا شکر ہے ابھی اپنا پہنچے کب پہنچئے گا اللہ کا شکر ہے کہ کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے اب کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے کعبے کا غلاب بھی تو کالا ہے ٹھیک ہے اگر واقعی یہ ہماری علامت ہے تو اب غلاف قعبہ دو مہینے کے لیے رنگ بدل دو کہا نہیں بدل سکتے نہیں بدل سکتے ہم آج اب قعبے کا رنگ نہیں بدل سکتے تو شیعت کا رنگ کیا بدل پاؤ گے سلوہ در محمد و عالمہ لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں مفتیان دین سے میرا سوال ہے ہاتھ چھوڑ دیں عوم کو اگر شریف بنانا ہے تو ذکر حسین کے پابند بن جاؤ تاکہ دہشتگردی کا دھبا جو دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے فرشیزہ پہ بیٹھنے والے کے دامن پر نہ کل دہشتگردی کا دھبا تھا نہ آج ہے نہ انشاءاللہ رہے گا اس لیے کہ حسینی ہر دور میں ہر زمانے میں امن پسند تھا امن پسند ہے اور امن پسند رہے گا حسینیت امن پسندی کا نام ہے محلی سزاداری یہ ایک پیغام ہے ایک محبت ہے ایک اقوت ہے میں نے ایک بات کہا کہ ٹائم پاس مت کیجئے اپنے خدموں میں کم سے کم دو مہینہ آٹھ دن اپنے بچوں کو یہ تنا بتائیے کہ بیٹا بڑا احسان ہے حسین کا اس لیے سن ایک سٹھ سے پہلے والا اسلام تو محمد سے ملا سن ایک سٹھ کے بعد والا جو اسلام ملا ہے وہ حسین سے اگر حسین نہ ہوتے تو آج نہ مسجدیں ملتی نہ نماز ملتی نہ روزہ ملتا نہ حج ملتا نہ زکاة ملتا نہ ہم اور آپ ملتے لہٰذا مجلس نے بہت کچھ دیا مجلس سے ہی ہم نے سیکھا لہٰذا امام حسین کو للہ کسی مسلک کے خانے میں مت باتو تم دو مہینہ آر دن تم بھی ذکر حسین کرو اور کر کے زمانے کو بتاؤ کہ حسین کا بڑا احسان ہے کلمہ لا الہ لاللہ پر یہ مجلس یہ شبہ داری جو تنظیم نے منعقد کی وہ بیاد شام غریبا منعقد اللہ جزائے خیر دے بانیان کو تاریخ میں ایسی شام ہم نے کہی نہیں پڑھی کسی شام کو یاد کرو تو وہ رونا نہیں آتا مگر جیسے ہی لفظ شام غریبا آتا ہے ویسے ہی انسان کی آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے اس لیے احساس شرط ہے مسائب نہ پڑھنے کی چیز ہے نہ سننے کی چیز ہے مسائب صرف احساس اور تصورات کا نام ہے اگر کسی دن کسی وقت کسی کے گھر میں شام کے وقت یا اس دن اگر کوئی سانحہ پیش آ جائے تو دن میں وہ انسان اتنا یاد نہیں آتا مگر شام میں ضرور یاد آتا کبھی اس کا بستر دیکھ کے کبھی اس کا تکیہ دیکھ کے کبھی اس کا لباس دیکھ کے مگر یہ شام وہ شام تھی جو اسیروں کی شام بے کسوں کی شام غریبوں کی شام اللہ نہ کرے کوئی بچی ایسی یتیم ہو جیسی حسین کی یتیم ہو اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسی غریب ہو جیسی حسین کی بہن زینب کرولا میں غریب ہو عزیزو ہم نے دیکھا کسی کے گھر میں اگر ایک دو لاش آ جاتی تو شام کا وقت ہوتا ہے تو محلے والے شام میں آکے تازیت کے لیے جمع ہوتے ہیں آکے پرسہ دیتے ہیں اور گھروں میں چولے نہیں جلائے جاتے ہیں ان کے عزیزو اپنے گھر سے کچھ پکا کے لاتے ہیں کہ بچوں کو پیش کیا جائے گا فاتحے تک کسی کے ہاں چولہ نہیں جلتا اس لیے تاکر کے یہ غم گسار ہے مگر آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کسی کا گھر لوٹا بھی جا رہا ہو باپ مارا گیا بیٹے سے بستر چھین لیا گیا مگر ہائر شام غریبہ میں کیا ہو رہا تھا احساس کرو نوجوانوں شام غریبہ کی جب راعت آئے نا تو میں اتنا نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب شام غریبہ کا دن آیا کرے نا اور آج شام غریبہ کے عنوان سے اس میں اس کا انعقاد کیا ہے نا عجب نہیں اسی میں ایک ننہی سی بچی آئی ہو اور آنے کے بعد دادی اممہ سے آواز دے رہی ہو اے دادی اممہ یہ آزادار کیوں آئے ہیں عجب نہیں زہرہ نے آواز دی ہو اے بیٹا اے بیٹا آزاداروں نے شام غریبہ کی یاد میں یہ مئلیز منعقید کی گئی ہے تو عجب نے سکینہ بی بی آواز دے رہی ہو اے دادی اممہ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا جزاک اللہ خیر الجزا آزاداروں شام غریبہ کی یاد میں اس مئلی سے آزادار کا انعقاد کیا ہے یہ مومنین دور و دراز سے آئے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی آئے ہیں اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا ایسا یتیم ہو جیسا کربلا میں سجاد یتیم ہو گیا اے عزیزانِ گرامی آپ نے سنا ہے نا آپ صاحبِ اولاد ہیں اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اللہ نوجوانوں کو سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کا سایہ باقی رکھے اللہ اللہ وہ حسین سے پوچھو جب سیدے سجاد کے قریب آئے بیٹا بیٹا تیرا بابا رخصت ہو رہا انصاف سے بتاؤ جو بیٹا باپ کے آنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اتنا نحیف و لاغر ہو گیا اٹھنا چاہتا ہے بستر سے مگر نہیں اٹھ پاتا حسین نے کہا بیٹا بیٹا تم یہی رہو تمہارا بابا جا رہا ہے مگر سیدے سجاد نے اپنے باپ کو دیکھا آوادی زینب بھوپی اممہ ذرا پردہ ہٹا دو ہم اپنے بابا کو دیکھتے رہے ہم اپنے بابا کو دیکھتے رہے حسین جا رہے ہیں اور بیٹا غریب دیکھ رہا ہے ارے کس آس سے دیکھا ہوگا کس آزادار و احساس سے دیکھا ہوگا ذرا سجاد سے پوچھو مگر ہائے رے جب میں نے دیکھا کسی کا باپ مر جاتا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے پردیس سے اگر کسی کا جنازہ آتا ہے یا کسی کا باپ مر جاتا ہے تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں بچہ ہوتا ہے سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹا تیرا باپ مر گیا میں موجود ہوں بہن تیرا بھائی مر گیا میں موجود ہوں یہی تو دلاسہ دیا جاتا ہے مگر ہائے رہ شہادت حسین کے بعد انداز تازیت اتنا بدلا کہ کوئی پرسے کے لئے نہیں آیا کوئی بندے چھیننے آیا کوئی تماشے مارنے آیا جزاک اللہ خیر جزا کوئی تماشے مارنے آیا اے ازادار و انصاف سے بتاؤ شام غریبہ کا سنا تھا ساری منزلوں کو چھوڑتا ہوا بس رونے کے لئے ایک جملہ کافی ہے ہائے رہ شام غریبہ ہائے رہ شام غریبہ اے یا سیروں کی شام بے قصوں کی شام یتیموں کی شام اے ازادارو جب شام ہوتی ہے نا کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے نا تو رات میں لوگ جا کے دیکھتے میرا بابا یہاں سوتا تھا یہاں میرا عزیز سوتا تھا اے سکینہ بی بی تو اس جنگہ گئی ہوں گی نا جہاں پہ بابا سینے پر لے کے سکینہ کو سوتے تھے آوادیو بابا سکینہ کیسے جاگے سکینہ کیسے سوئے اب آپ سینہ نہ ملے گا ازادارو شام غریبہ ہائے رہو شام کیا منزل ہے شام غریبہ لٹ گیا باغ چمن زہرہ لٹنے کے بعد شام ہوئی اندھیرہ ہوا اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسی غریب اللہ نہ کرے کوئی پھپی اپنے بھتیجے کو پرسہ اس طریقے سے دے جیسے زینب نے دیا بعد شہادت حسین حکم دیا گیا کہ چاہو مالو اسباب لوٹ لو شہادت حسین کے بعد ازادارو کسی نے لالین اٹھایا کسی نے لباس اٹھایا ازادارو جب کچھ نہ ملا تو دیکھا حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے جب دیکھا اسے اتارنا چاہا جب نہ اتری تو حسین کی املی کو خطا کر لیا تاکہ یہ عزیز آنے گرہ میں انگوٹھی نصیب ہو جائے یہ مالو اسباب لوٹنے کے بعد بھی جب سکون نہ ملا تو خیام حسینی میں آئے آنے کے بعد ازادارو عابد بیمار کے نیچے سے بستر کھہچا جا رہا ہے بستر کھہچا جا رہا ہے جب مالو اسباب لوٹ لیا تو لوٹنے کے بعد اب خیمہ چلایا جا رہا ہے ازادارو علی کی بیٹی علی کی بیٹی ازادارو وہ جناب ام المصائب جسے زینب کہتے ہیں نا ابہ سید سجاد کے قریب آئیں آنے کے بعد کہا بیٹا تم امام وقت ہو ایک مسئلہ شرعی ہے اب تم سے پوچھنے آئی ہوں بیٹا بیٹا تم سے پوچھنے آئی ہوں ازادارو چار سال یا تین سال کے امام محمد باقر بھی وہاں موجود تھے اور آپ پھپی کا جب چہرہ دیکھا دیکھنے کے بعد آپ پھپی بیٹھ جائیے بیٹھ کے پوچھ لیجئے نا ارے آپ کھڑی ہیں یہ طاقت کیسی لرز رہی ہے ازادارو سینب بی بی نے کہا بیٹا سجاد اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ اب تو شہادت کے بعد خیمے بھی جلائے جا رہے ہیں کیا میں خیمے میں جل کے مر جاؤں خیمے میں جل کے مر جاؤں یا خیمے سے نکل جاؤں سید سجاد نے نحیب اور نا تمہ آواز میں آواز دی پھپی اممہ پھپی اممہ جان کا بچانا ضروری ہے جان کا بچانا ضروری ہے ازادارو جیسے ہی کہا جان کا بچانا ضروری ہے ازادارو ایک بھوپی جی تو بھتی جی ایک پرسے میں پشت پہ اٹھانا چاہا سجاد پشت پہ سوار ہو جا سجاد پشت پہ سوار ہو جا زینب نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا کبھی اس خیمے کبھی اس خیمے اے بن نجف کا لوگ کرتے آبان دیا اے بابا زینب غریب ہو گئی جزاک اللہ جزاک اللہ اے بابا زینب غریب ہو گئی ہے اے ازادارو سجاد کو اس خیمے سے اس خیمے پہنچایا ہائے وہ منزل بھی آگئی بس اللہ اللہ رسلو اب ازانِ گرامی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے شہادت کے بعد لوگوں کا گھر اجڑنے کے بعد میت کو دفن کرنے کے بعد کھانا اور پانی بھی لایا جاتا ہے اب ازانِ گرامی بہرحال پانی تو آیا ہوگا نا جب بھی آیا ہو آیا ہوگا نا کھانا تو آیا ہوگا نا ازادارو ایک بار جب کھانا آیا تاریخ میں ملتا ہے لوائتوں میں ملتا ہے کھانا آیا تو سینب نے وہ کھانے اور پانی کو کیسے سنیں گے کیسے سنیں گے کس کے حوالے کیا ہم نے بھی دیکھا ہمارے گھر میں جب کوئی مر جاتا تو جب کھانا اور پانی لایا جاتا تو پہلے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے زینب بی بی نے ایک بار کہا سکینہ بی بی نے کہا بھوپی اممہ آپ لے لیجیے نا آپ بھی تو بھوکی آپ بھی تو پیاسی ہیں آپ بھی تو تین دن سے پیاسی ہیں زینب نے آواز دی بیٹا پہلے تم چھوٹی ہو نا پہلے تم لے لو تم پانی لے لو سکینہ بی بی نے پانی کو لیا لینے کے بعد آگے بڑھنے لگی اب جو تھوڑا چند قدم آگے بڑھیں زینبوں میں گلسوم پیچھے آئیں آنے کے بعد آ راتیا سکینہ کہا جا رہی ہو سکینہ کہا جا رہی ہو سکینہ بی بی نے کہا بھوپی اممہ آپ نے کہا نا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے دیا جاتا ہے اے بھوپی اممہ میرا بھئی آسگا مقتل میں سو رہا ہے اے بھوپی اممہ بھائیہ کے لیے پانی لے کے جا رہی ہو سینب تڑپ گئے اے بیٹا اسور مارا گیا اے بیٹا رباب کی گود اے بھائیہ اے بھائیہ و اے بھائیہ رجل لزمد قضائهم تسلیمان لے سینب تک موسیقی